بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھر یا مکھی مکھی چاہے شہد کی ہو یا کوئی اور مکھی ہو اسی طرح کھٹمل جو ہوتے ہیں کپڑے وغیرہ پہ بستر پہ تو ان کا جو خون ہے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے اور اگر کوئی کپڑے پہ لگ جائے کوئی مچھر کہیں بیٹھا ہوا تھے کپڑے پہ کوئی مار دیا تو کپڑے پہ خون لگ گیا اس کا داغ ہو گیا دھبا ہو گیا تو اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں کیا مسئلہ ہے جیسا کہ مسئلہ آپ کو فتاوہ تاترخانیہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو بتیس پہ اور ایک حدیث مل جائے گی آپ کو مسننف ابن عبی شہبہ میں رقم الحدیث حدیث نمبر دو ہزار بتیس پہ اور فتاوہ عالمگیری پہ بھی جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھالیس پر بھی مسئلہ مل جائے گا جوابی ہے کہ یہ ان کا جو خون ہوتا ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے یہ پاک ہے لہٰذا اگر جسم پہ یا کپڑے پہ کہیں لگ جائے تو اس کے لگ جانے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا آپ کا جسم پہ لگ جانے سے وہ جسم ناپاک نہیں ہوا لہٰذا اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے کوئی دکھت نہیں یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں اگر زیادہ ہو جائے تب بھی پاک ہے مثال کے طور پہ پچیس تیس مچھر کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں مار دیا اور مارنے کے بعد وہ زیادہ خون پیے ہوئے تھے ایسا لگا کہ جیسے بلکل خون ہو گیا تب بھی وہ پاک ہیں یعنی کہنے کا مقصدی ہے مچھر مکھی اور کھٹمل کے خون چاہے زیادہ ہو یا کم ہو ہر حال میں پاک ہے ناپاک نہیں ہوتا ہے اس سے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں